یہ پروگرام کیا ہے اور آپ لوگ اس پہ تشریف لائیے جی نوید بار کروائیں ٹھیک ہے پہلے صدر رازوائی معافی چاہتا ہوں تلے آپ آجائیں دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کے عادت پڑ جائے دھوپ سے یوں تو شناسہ ہے بدن پھر بھی راز اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کے عادت پڑ جائے کچھ نمک زخمِ تمنا پہ بھی گاہے گاہے جانے کب آگ کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے کچھ نمک زخمِ تمنا پہ بھی گاہے گاہے جانے کب آگ کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے تو تین شیر پر قدر سنائے تو اس کو دیکھیں کہ خد و خالے نگہیں شوق نکھر جاتے ہیں خد و خالے نگہیں شوق نکھر جاتے ہیں تم سورتے ہو تو آئینے سور جاتے ہیں تم سورتے ہو تو آئینے سور جاتے ہیں خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے معصوم سے لوگ خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے معصوم سے لوگ زندہ رہنے کی تمناوں میں مر جاتے ہیں خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے معصوم سے لوگ زندہ رہنے کی تمناوں میں مر جاتے ہیں یوں بھی ہوتا ہے تعلق کے کسی موڑ پہ ہم یوں بھی ہوتا ہے تعلق کے کسی موڑ پہ ہم آنکھ میں رہتے ہوئے دل سے اتر جاتے ہیں یوں بھی ہوتا ہے تعلق کے کسی موڈ پہ ہم آنکھ میں رہتے ہوئے دل سے اتر جاتے ہیں مانگ بیٹھے نہ کھلونا کہیں اس خوف سے ہم مانگ بیٹھے نہ کھلونا کہیں اس خوف سے ہم بچہ سو جاتا ہے رو رو کے تو گھر جاتے ہیں بچہ سو جاتا ہے رو رو کے تو گھر جاتے ہیں ہم وہ دیوانے ہیں جو شوق سفر میں اکثر ہم وہ دیوانے ہیں جو شوق سفر میں اکثر تیز ہوتی ہے جدھر دھوپ ادھر جاتے ہیں تیز ہوتی ہے جدھر دھوپ ادھر جاتے ہیں چار تین چار شہر دیکھیں یہ غلط ختم کر رہا ہوں کہ مہا فرشید آفتر لکھ رہا ہوں مہو خرشید و اختر لکھ رہا ہوں تیرے چہرے کا منظر لکھ رہا ہوں بہت تضلیل آنکھوں کی ہوئی ہے سو اب ہر غم کو اندر لکھ رہا ہوں بہت تضلیل آنکھوں کی ہوئی ہے سو اب ہر غم کو اندر لکھ رہا ہوں حرارت وقت کی کیسے نہ ہوگی میں ہر لمحے کو چھو کر لکھ رہا ہوں سرابوں کا بھرم رکھنے کی خاطر میں سہرہ کو سمندر لکھ رہا ہوں سرابوں کا بھرم رکھنے کی خاطر میں سہرہ کو سمندر لکھ رہا ہوں میں سہرہ کو سمندر لکھ رہا ہوں میں اب لگتا ہوں خود کو پورے قط کا مگر یہ بات چھک کر لکھ رہا ہوں بہت شکریہ آپ تمام سامین کا ایک دفعہ پھر میں دل کی گہرائیوں سے تمام شرکا کا جتنے ہمارے مہمانہ ہیں ان سب کا شکر گزاروں آپ لوگوں کا تو میں دعوت دوں گا باک پر بھائی کو یہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ سے اسلام علیکم میں جب بھی مشاعروں میں آتا ہوں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ابھی کسی عشق معاشقے میں پڑ جاتا تو کچھ لکھ بیٹھتا ابھی صرف پانس بچے ہیں تو ہم جس کسی بھی معاشرے کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے جب بھی کوئی معاشرہ آتا ہے کوئی نئی نیا ملک بنتا ہے نئی تہذیب بنتی ہے تو ہر تہذیب کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے ایک ایک والٹی اور ایک انصاف کا محول پیدا کیا رہا ہے اور اس میں جتنی بھی کوشش کر لی جائے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں اور ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہے ہم ڈاکٹر ہوں پروفیسر ہوں استاد ہوں شاگرد ہوں شائر ہوں سامے ہوں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان ان جسٹسز کو ان نائنصافیوں کو محول میں سے معاشرے میں سے کسی طرح سے ختم کیا لیے تو اس پوائنٹ او ویو سے آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں گئیں کہ اسلام ایک وہ میسیج لے کے آیا تھا کہ جس میں ایک مقصد دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھا بھی جائے کہ ایک والٹی اور برابری اور انصاف کس طرح سے کریٹ کیا جائے لیکن یہ کہ اگر اس میں پھر بھی خامی رہ جائے تو پھر اس کے طریقے ہیں ان کو سالف کرنے کے تو ان کو سوشل جسٹس اور سوشل جسٹس بیسیکلی کہتے ہیں کریکٹیو جسٹس کہتے ہیں کبھی اس کو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کہتے ہیں تو اسلام میں جس طرح ہے کہ ہر بچے کو ایک جیسی تعلیم حاصل کرنے کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہوں ان کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع ہوں لیکن اگر پھر بھی کچھ خامی رہ جاتی ہے کچھ امیر ہو جاتے ہیں کچھ غریب رہ جاتے ہیں تو جو امیر ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ زکاة دیں جو غریب رہ گئے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں ان کا ہاتھ پکڑیں ان کو ایک معاشرتی انصاف کی طرف لے کے چلیں تو وہ زکاة کا ایک انسٹیٹوشن جب وہ میری نظر میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا ہے تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں یہاں پر تو ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس معاشرے میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ اتنی سب لوگوں کے لیے اوپرجنٹیز بھی ہیں مواقع بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو آخر میں ایک پرادکٹ نکلتی ہے وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ کو زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں اوپرجنٹیز مل جاتی ہیں کچھ کو کم ملتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں غربت ہوتی ہے معاشرے میں ریسزم ہوتی ہے اسلامفوبیا کریئٹ ہوتا ہے اور اس طرح کے کئی فوبیاس کریئٹ ہو جاتے ہیں لوگ یہ ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے کرنے لگتے ہیں تو ان چیزوں کو سالف کرنے کے لیے سوشل جسٹس کا بہت ایک امپورڈنٹ رول جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے پانچ دیسمبر کو نیکس سیٹرڈے کو ڈیلاویر میں ہم نے ایک ریجنل کنونشن منقعت کیا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ چونکہ اس محول کو سوشل جسٹس کے لیے کام کرنے کے لیے پولیٹیکل انوارمنٹ جو وہ بہت امپورڈنٹ ہوتی ہے ہم لوگ پولیٹیکل انوارمنٹ زیادہ ہیں نہیں ہاں پہ کوشش کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں لوگ لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو اگزسٹنگ پولیٹیشنز ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو گورنر جیک مارکل ڈیلاویر کے وہ اس اس کنونشن کے کی نوٹ سپیکر ہیں یو ایس کانگرس کانگرسمان جان کارنی وہ بھی آ رہے ہیں یو ایس سینیٹر تھام کارپر وہ بھی جوائن کریں گے اس کے علاوہ پینتیس کے قریب مختلف پولیٹیشنز اور سپیکرز وہ موجود ہوں گے تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں پارٹسپیٹ کریں ان لوگ کے ساتھ مل کے کام کریں اور چیزوں کو سیکھیں کہ ہمارا مذہب جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو فاکس نیوز ہمیں بتاتا ہے یا امریکہ کو بتاتا ہے تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا کہ پلیز آپ کی کوشش کیجئے گا ڈیلویر اگر آ سکے نیکس ویکن سیڈیڈے کو سبح دس بجے سے شام کو آٹھ و جے تک ہے اور ایونٹ کے انڈ پہ ایک جی ایڈرس نے آپ کو دیتا ہے یہ فلایرز وہاں پہ بھی رکھے ہیں ابھی آپ کو لاکے دیتا ہوں تو شام شام میں ایک کومیڈی نائٹ بھی ہے آمر زہر نام کے ایک کمیڈین ہے وہ بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت اچھا پروگرام ہے انشاءاللہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہنے کا منتظر جزا کریں بہت شکریہ نوید بھائی اور تمام سامن یہ ہمارے یہاں الولی مسجد کے پریسیڈنٹ کیا نام ہے سراج بھائی سراج بھائی اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ تعاون کیا ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں گوہ کہ میں نام نہیں جانتا مگر بائی فیس میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت میند سے کام کر رہے ہیں آپ تمام بھائیوں کا بزرگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اس محفیل میں تشریف لائے اور جتنے ہمارے شورانت رات ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ اور آپ نے بہت دل جوئی سے مشاعرہ سنا بہت شکریہ وہاں پہ لسٹ ہے پلیس نام اور ایمیل ایڈریس ضرور لکھ دیجئے گا بہت شکریہ سلام علیکم شباہ